اسلام علیکم ایکونوائز کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت زیادہ ویلکم میں اب عموماً آپ کو پتہ ہے کہ سوال پہلی بتا دیتا ہوں کہ آج کی اپیسوڈ میں کون سے پوچھے چاہیں گے لیکن کیونکہ آج سوال زیادہ ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اپیسوڈ لمبا ہو جائے اور اس کے مجھے ٹوٹے کرنے پڑ جائیں تو پھر کون سا پارٹ پہلے ہوگا کون سا بعد میں وہ مجھے ابھی مشکل ہے میرے لیے اس کا حساب لگانا اس لیے بس ہم اپیسوڈ شروع کرتے ہیں علی پہلا سوال یہ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اب اچھی خبر ہے کہ بری خبر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹھ طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرول کی قیمت شاید نیچے گئی ہے تو اس لیے یہاں پر بھی وہ ٹرانسلیٹ تھوڑی سی ہوئی تھی اسی مہینے میں اور اب شاید کل پہلی تاریخ ہے تو کچھ قیمت اور کم ہو جائے لیکن دوسری طرف پاکستانی جو روپیہ ہے اس کی قدر کرتی چلی جا رہی ہے ڈالر کے مقابلے میں تو وہ ٹرانسلیٹ ہو کے تو جو زیادہ ہونا چاہیے پیٹرول کی پرائس وہ کیوں نہیں ہو رہی کیا یہ اچھی خبر ہے کیا یہ بری خبر ہے ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ پیٹرول قیمت کل کم ہوگی یا نہیں ہوگی تو عام الات میں تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پندرہ دن میں عالمی مارکٹ میں قیمت کو تقریباً دس ایک فیصد گری ہے اس کو ٹرانسلیٹ تو ہونا چاہیے تھا اچھا ان کا جو فارمولا ہے اس کے حساب سے دس پرسنٹ سے کچھ کم بنتی ہے کمی لیکن وہ کمی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے دوسرا سوال آپ کا آجاتا ہے کہ ڈالر کی قیمت ظاہری سی بات ہے بارڈ رہی ہے لیکن وہ جو بیسیکلی بینک ریٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پندرہ نہیں دے رہے ہیں اس میں بھی فرق پڑا تھا کوئی چار پانچ رپائے کا وہ کچھ ریکاور ہو جاتا ہے کبھی آگے نکل جاتا ہے لیکن وہ ایک آرٹیفیشل ریٹ ہے ابھی تک بینچ مارکنگ انڈیکسنگ اس کے اوپر ہو رہی ہے اور اس کا بھی ایک نقصان ہے جو ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے آپ کی ایکانیوم کی طرف لیکن شاید کل قیمت کم نہ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ پاپللزم اپنی جگہ پہ اور وہ سب کیزیں اپنی جگہ پہ لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ریاست اور وزیراعظم کے انڈ پہ اس وقت اس ایبجنسی کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں آئی ایم ایف کی ڈیل کو جلد جلد سیکیور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ والے میئر کےکن کرنا شروع کریں تو اس کی وجہ سے شاید کل پٹرول کی قیمت کم نہ کی جائے ورنہ اگر بیسکلی جس کو کہتے ہیں کہ ٹرینڈ کو دیکھیں گورنمنٹ کی ڈیریکشن کو دیکھیں تو کل قیمت کم ہونی چاہیے لیکن میرے خیال میں اس جیس کا امکان بھی ہے کہ کل شاید قیمت یا کم نہ ہو یا بڑا مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ منسکیول سی کمی اس میں کی جائے اور ان ریالٹی اگر آپ مطلب گلوبل قیمت کے حساب سے دیکھیں گے تو شاید گورنمنٹ عوام سے جو بیسکلی لیویز ٹیکسیز اور اس طرح کی جیسیں وصول کرتی ہے اس میں زیادہ پیسے وصول کر رہی ہو کمپیرٹ ٹو جو وہ پترہ دن پہلے کر رہی تھی بلکل ٹھیک ہے اچھا سو ہمارے جو اس وقت سیاسی حالات ہیں ان کے خیال سے مطلب اس وقت اگر حکومت پیٹرول کی قیمت کم کرتی ہے تو ویسے تو خیر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑے گا لیکن کیونکہ حکومت کو یہ لگتا ہے کہ شاید ابھی بھی ان کی کوئی پاپلارٹی ہے اور جس کو یہ شاید ٹیپ ان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دوسری طرف وہی والی چیز ہے کہ ابھی تک شاید ڈیل کر رہے ہیں اس پاپلارٹی سے جو خان صاحب کے پاس ہے جو کہ اپوزیشن میں ہے جو کہ الیکشن چاہتے ہیں اور جو کہ یہ نہیں چاہتے حکومت والے تو یہ والی چیز بھی فیکٹرن کر سکتی ہے اچھا مطلب بیسیکلی تو یہ پٹرول کی قیمت نہیں بڑھانی ہے اور کام کرنی ہے اور ڈالر کی قیمت کام کرنی ہے یہ بنائی طور پر تو کوشش یہی تھی سپیشلی جب سے انہوں نے مفتی اسمائل صاحب کو نکال کے اس آگڈار صاحب کو لے کے آئے ہیں کہ شاید اس سے ہم پاپلر ہو جائیں گے سب میرے خیال میں نا مطلب جب یہ حکومت آئی تھی اور پہلے سال اپریل میں تو اس کا جو کرکس تھا اور وہ یہ تھا کہ ہم ریاست بجانے آئے ہیں حالات اس وقت بہت خطرناک تھے مطلب یہ بات صحیح ہے کہ مطلب پاکستان افیکٹیولی اس وقت بھی ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا تھا اور جو انہوں نے پہلے چار چھے مہینے میں اگدامات لیے اس سے کسی حد تک پاکستان کی معیشت جو تھی وہ صحیح ڈریکشن میں آنے شروع ہو گئی اس کا افکوس نتیجہ یہ نکلا کہ مہگائی کہ یہ ایک چھدید لہر آئی جس کی وجہ سے لوگوں میں لیکن میرا کیل ہی ہے کہ یہ اکومت جو ہے نا خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ سو پیاد اور سو جوتے کھانے پر یقین رکھتی ہے تو یہ بیسکلی اب ریاست بھی نہیں بچا رہے ہیں اگر وہ اٹلیس ریاست بچانے کی نیریٹیو پہ ہی چل رہے ہوتے اور اس کو کانٹینیو کر رہے ہوتے تو شاید آج آئی ایم ایف کی ڈیل کچھ آج چھے مہینے پہلے سے کیور ہو چکی ہوتی آج ایف ڈی آئی آنی شروع ہو جاتی جو بیسکلی سعودی ریبیا قطر امارات اور دوسری جگہوں سے کمیٹڈ تھی ورلڈ بینک کی فائننسنگ ایڈی بی کی فائننسنگ کنٹینجنٹ ہے آئی ایم ایف کی پیوگرام کے اوپر وہ پیسے آنے شروع ہو گئے تھے تو اس وقت شاید ان کو یہ فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ سپیس مل جاتی کہ یہ بیسکلی مارکٹ میں رنک لگنی شروع ہو جاتی لیکن انہوں نے بیسکلی کیا یہ کہ شاید ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور انہوں نے بیسکلی یا مطلب ہاتھ پیر پھول گئے میں رکھا تھا ہاتھ پیر پھول لے کے علاوہ نا ایک اور مسئلہ جو ہے نا اس ساری کہانی میں وہ یہ ہے کہ جو پی ایم 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 کے اپنے اندر کا کانفلکٹ ہے نا وہ اس وقت ریاست کو بھی سیاست کو بھی خود پی ایم ایم ان کو بھی بہت زیادہ نقصان اور اس حکومت کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے سو میرا اپنا خیال ہے کہ دار صاحب کے واپس آنے کی وجہوات میں وہ پاپل اور وہ یہ سارے میز میں پاپلزم تو تھا ہی تھا لیکن اگر آپ وہ لیٹ کال جو تھیں وہ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب علی اور یہ ساری تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ شاید جو مطلب حکمران خاندان ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا کنٹرول معاملات سے بلکل ختم ہو گیا ہے اور وہ دار صاحب کے طرح کچھ اپنا کنٹرول واپس لینے چاہتے تھے باہرحال جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا نیٹ ریولٹ اس وقت یہ نکلا ہے ایک سال دو مہینے انٹو چینج آف گورنمنٹ کے یہ سو جوتے اور سو پیاز کھانے کے راستے پر کامزن ہے اور اگر یہ اس طرح چلتے رہیں گے تو فرینکلی مطلب اس اکتوبر کیا شاید اکتوبر دوزار ستائیس میں بھی الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے اچھا اب ظاہر ہے یہ جو میں اگلا سوال پوچھنے لگا ہوں اس کا کوئی کانکریٹ جواب نہیں ہوگا اور آپ کے پاس تو بالکل نہیں ہوگا لیکن مطلب ٹیوہ اگر میں آپ کو کہوں لگانے کے لیے تو ظاہر ہے کہ مطلب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی کانفلیٹ کا شکار ہے وہ تو یہ ہے کہ پارٹی کے اندر کس گروپ کا کنٹرول زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن میں جس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں ویسے تو وہ میاں صاحب کی ذہانت سے بہت اوپر کی چیز ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ ٹیک کیر آف خان ادر وائز آئی ویل برن ایوری تنگ ٹو دہ گراؤنٹ اچھا اگر میاں صاحب ایسے کر رہے ہیں تو فرنکلی میاں صاحب برننگ اس پارٹی مور مطلب مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ پی ایم ایل این اس وقت یا مطلب یہ حکومت جو ہے مہنگائی شنگائی والے معاملوں میں اور جو اکنومک وولیٹلیٹی سب سے کرٹیکل چیز ہے مطلب ہم نا ایک مثال بار بار اس جہاں پہ بھی دے چکے ہیں کہ دوزار آٹھ کے جب فینینشل ٹرائسز کے بعد پیورز پارٹی کی ایک عمد آئی تھی حالات اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھے سپیشلی گلوبلی اگر آپ گلوبل لیول پہ دیکھیں تو کیونکہ اس وقت ریڈ کرنچ چل رہا تھا اکنومک ملڈ ڈاؤن تھا مطلب اس وقت تو دنیا کے پاس پیسے ہیں ہم ہمیں دینے کو تیار نہیں ہے اس وقت تو اس چیز کے اوپر بھی تحفظات تھے کہ مطلب کس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کتنے پیسے نہیں ہیں لیکن انہوں نے بہت دیسائیسیف طریقے سے پہلے دو تین مہینے کے اس میں بھی ایکشلی ڈار صاحب ہے جو دو مہینے کا پیریٹ کا اس نے وولیٹلیٹی میں مزید اضافہ کیا تھا بڑا ایک دفعہ وہ دار صاحب اس حکومت سے باہر پی ایم ایل این نے حکومت چھوڑی تو اس کے فورا انہوں نے دو تین مہینے لگے تھے اس حکومت کو اور بائی ری ٹائم جولائے میں پی ایم ایل این نے گورنمنٹ چھوڑی تھی دوہزار آٹھ میں اور اکتوبر تک مارکٹ میں سٹیبیلٹی آ چکی تھی سٹاک مارکٹ دوبارہ کام کرنا شروع کر چکی تھی کرنٹ اکاؤنٹ والے معاملات سیٹل ہو چکے تھے آئی ایم ایف کی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک نامک مولیٹیلٹی اتنی زیادہ ہے کہ جب تک اس کا حل نہیں نکال لیں گے آپ اگر مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیک کیئر آف خان یا ٹیک کیئر آف خان تو ہو گئی ہے مطلب اب اس میں بور گیا کرنا ہے اس میں مطلب خان صاحب اپنی ٹیک کیئر کرنے خود ہی کافی ہیں انہوں نے اپنی بڑی اچھی طرح سے ٹیک کیئر کر لی ہے تو مطلب میرا نہیں خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مطلب نواز شریف صاحب یا پی ایم ایلے کو اس طرح کے مطالب اگر وہ سوچ رہے تھے تو اپنا نفسان کر رہے تھے اور دوسری چیز میرا نہیں خیال ہے کہ اگر وہ اس طرح وہ جس کو کہتے ہیں نا ہولڈنگ گن ٹو یور اون ہیڈ والی چیز کر رہے تھے جن کے سامنے وہ یہ کر رہے تھے وہ کوئی پرواہ ہوگی بہلکو ٹھیک ہے اچھا ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ ٹوٹر کے اوپر عاطف میاں اور اسحاق ڈار گتھم گتھا ہو گئے خواہش تو میری کم سکم یہ تھی کہ اصل میں ہوتا ہے لیکن چلے ٹوٹر ہی صحیح تو اس میں آپ کس ویسے تو پوچھنا نہیں پولے جی ایسی بات لیکن آپ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں اور ایکچری اس میں لڑائی ہو کس چیز پہ رہی تھے اس میں نا بیسکلی عاطف میاں صاحب نے ایک ووسٹ کی تھی جس میں انہوں نے بیسکلی ان کا جسٹ یہ تھا کہ حکومت تیل کی قیمت سستی کرنے کے لیے اور مطلب ڈالر کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس نے درامداد پہ پابندی لکائی ہوئی ہے درامداد پہ پابندی ہونے کی وجہ سے جو باقی چیزیں ہیں ان پہ کافی مطلب اثرات مرتب ہو رہے ہیں ہم نے آپ یاد ہوگا کہ اس سے یہ تو پھلی دفعہ ہوا تھا اس سے جو پھلا یا پھلے سے پھلا اپسوڈ تھا ہم نے یہ بات کی تھی کہ جی آپ کی جو ایکانومی ہے وہ قریبا 90% انسپسن ڈریون ہے اور اس میں تیس پین تیس پرسنٹ ڈیریکلی یا انڈیریکلی لنکڈ ہے امپورٹس کے ساتھ تو اگر آپ امپورٹس ٹائفل کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب بڑا سیزا سا یہ ہے کہ آپ کے وہ والے جی ڈی پی پہ بڑا سیریس قسم کا ہیٹ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے بلکل اور آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ جو بابو بیٹ کے اوپر سے ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کونسی چیز امپورٹ ہوگی اور کونسی نہیں ہوگی اس کو یہ بھی نہیں اندازہ کہ ایک سیکٹر یہاں تو میں پورا بند کر دوں اس نے اس سیکٹر کی دس چیزیں کھولی ہوئی اور ایک بند کی ہوئی ہے بلکل ایسی ہے اس کی ویسے پورا سیکٹر نہیں چلتا ہے مطلب اگر آپ بیسیکلی مطلب سے موی والی چیز کے اگر آپ دوائیوں میں ہیں اور آپ نے ہر چیز کی امپورٹ کھولی دی ہے اور بیچ میں کوئی ایک کیمیکل ہے جس کی امپورٹ بند ہے کیونکہ آپ کے حال میں وہ کریٹیکل نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کیمیکل آدھی دوائیوں کے کیٹلیسٹ ہو تو پورا فارمسوٹیکل سیکٹر جو ہے وہ افیکٹیولی آت پہ آت رکھ کے بیٹھا ہوا اچھا یہ والی چیزیں چل رہی ہیں اب عاطف میا صاحب کا ریشنیل بھی یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ آپ پیٹرول پر سبسیڈی دے کے پیسے ادھر ضائع کر رہے ہیں آپ اس کو ادھر پیسے پورے لیں اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ایز ملتی ہے یا ردیف ملتا ہے اور مطلب افیکٹیولی اس سے آپ کا فاریکس بھی بچے گا کیونکہ اگر آپ کیمت اس کی زیادہ کر دیتے ہیں تو زیادی سی باتے ڈیمانڈ کام ہوگی اور لوگ اس کو کم کمزیوم کریں گے تو آپ کو امپورٹ بھی کم کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس طرح کی چیز کر لیتے ہیں تو اس کے بجائے سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کو سپیس مل جائے گی کہ آپ اپنی امپورٹس کو ویسے ہی چلنے جیسے چلا رہے ہیں دوسرا جب آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا ایم ایف کے پیوگرام میں بھی یہ ایک میجر ہرڈل ہے وہ والے معاملے بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کی جو فاریکس سپیس ہے کرنٹ اکاؤنٹ والے معاملات ہیں وہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا عساق ڈار صاحب نے اس کے اوپر تین صفوں کا دو صفوں کا لمبا چوڑا ایک ریجوائنٹر لکھا جب ایک ریجوائنٹر میں پہلی چیز تو یہ تھی کہ انہوں نے دنیا جان میں ہر چیز کی بات کی سوائے بیلنس آف پیمنٹ کے جو آتف نیا صاحب نے جو ایک بیسیکلی ان پر باہد اعتراف کیا تھا انہوں نے کہا جی آپ کو پاکستان کی ایکانومی کا نہیں بتا یہ نہیں بتا وہ نہیں بتا ٹر 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 لیکن بیلنس آف پیمنٹ پہ انہوں نے اچھا وہ مسئلہ یہ کہ اگر آپ ڈار صاحب ہو نا تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے کیونکہ جب فینشل ٹرائسز آیا تھا 2008 کا تو اس کے بعد اوباما صاحب نے جو ایک کوڈ ٹیم بنائی تھی اس میں اس کو ایک ایکانومیسٹ کی اس کو سپیئر ہیڈ کر رہے تھے آتف نیا صاحب آتف نیا صاحب بیسیکلی وہ ایکانومیسٹ ہیں جو اس پینل پہ تھے جس نے یو ایس کو 2008 کے فینشل ٹرائسز سے نکالا تھا مدب ان کی خاصیت ہی بیسیکلی وہ والی ایکانومیس کو ڈیل کرنا ہے اور ایکچلی ان کی وجہ شورت بھی ہوئی ہے کہ جہاں پر بیسیکلی جو ڈیٹھ والے معاملات ہیں ٹیموتھے گائٹنر جو تھے وہ امریکہ کے اس اٹریجری سیکیٹری تھے انہوں نے بھی ایک اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کتاب لکھی تھی اس کا نام ایک منٹ ہے جہاں بھی دین میں آ جائے گا میرے میں بارال لیکن اس میں بھی ان فیکٹ مطلب سو آتف نیا صاحب بیسیکلی جو تھے ان کی جو مدب ان کا جو کام تھا اور پھر اس کے بعد ان کی جو ایڈوائز تھی وہ اس سارے کرائیسس کے اندر رہی تھی تو مطلب وہ ڈار صاحب کو ایک کام میاں صاحب نے دیا تھا کہ وہ کچھ پیسے منی لانڈر کرتے ہیں نہیں لیکن آتف میاں وہ تو نہیں کر سکتے ہوں گے نا جو ڈار صاحب کہتے ہیں وہ سیٹری صاحب نے بتایا تھا نا کہ وہ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ چلائے اب بندے بان جا تو پھر سب بندے بان جائیں گے یہ نہیں کر سکتا لیکن جو بہلے بات کر رہا تھا تو مطلب ڈار صاحب لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ انڈر ڈیوریس میاں صاحب کے خلاف بیان دے سکتے ہیں تو وہ ایک کام تھا ان کا انہوں نے اس پر بھی جیسے ہی ذرا سا پریسر پڑا سا بیان دے دیا تھا وہ صحیح تھا غلط تھا وہ بات کی بات ہے لیکن فیکچول پوزیشن کی ہی ہے انہوں نے بیسکلی پی ٹی آئی لیڈر سے ہی ارکت کی تھی انہوں نے ہاں مطلب سو بیسکلی مطلب پی ٹی آئی لیڈر آج کل جو کچھ کر رہے ہیں یہ نیا نہیں ہے یہ ڈار صاحب انہوں نے سو نانوے میں کر چکے ہیں اچھا ایک اور چیز یہ کہ حکومت نے ابھی بتایا ہے کہ جی پروجیکشن جو وہ اگلے سال کی نیکسٹ فسکل یئر کی کارنے ہیں اور وہ مطلب ظاہر آیا کھڑا تیس جون کے بعد سے تو وہ دو سو نوے روپے پہ کر رہے ہیں ڈالر جی جی تو ڈالر تو کل میں نے تین سو گیارہ روپے کا بیچ ہے ابھی خریدنے جاؤں گا تو مہنگا ہی ملے گا کیسے دو سو پہ بھی کر لیں کیا فرق برتا ہے وہ کونسی پلاننگ ہے جتنی پلاننگ وہ کر رہے ہیں وہ دو سو نوے کی جگہ ایک سو نوے پہ بھی کر لیں مطلب اس سے ہو سکتا ہے میاں صاحب بھی خوش ہو جائیں مطلب اس کے لئے آپ کا جواب یہ ہے کہ وہ بادشاہ آدمی ہے مجھو بھی مطلب اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا مطلب ٹرینکلی اگر پلاننگ اس سرے چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگلا سال بھی ایسے ہی ہے بہت خوبصورت اچھا ایک در انٹرنیشنل سوال میں میں لینا چاہتا ہوں کیا امریکہ ڈیفورٹ کر رہا ہے یا کر جائے گا نہیں ایک چلی وہ امریکہ کے مطلب جس کو کہتا ہے نا کوئی ڈیڈ سیلنگ نہیں ہے سو ڈیڈ سیلنگ کی لیمٹ جب بھی آتی ہے تو مسئلہ ہوتا ہے تو دو سال کے لئے تو اٹلیس اس وجہ سے کوئی خطشہ نہیں ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا پاکستان میں وہ گورنرس ٹریڈ بینک جو ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ دو ہزار ستائیس تک پاکستان انٹرسٹ فری کنٹری بن جائے گا تو اس میں سوال یہ ہے کہ کیسے یا میرا نا دو چیزیں ایک تو یہ کہ مطلب اگر آپ یہ نا اس طرح کہ ہمیں نا پھر ہمیں اپنا نا پیٹرن بدل لینا چاہیے اور ہمیں آہ زاکر خان شو کرنا شروع کر دینا چاہیے آپ کبھی ساگدار صاحب کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی گورنرس ٹریڈ بینک کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ کرتے ہیں کہ پلاننگ دو سال دوزے پہ ہو رہی ہے تو ہم میرا خیال ہے کہ ہمیں نا یہ اس کا نا فارمیٹ کیونکہ سی سی بات ہے مطلب ان آل فیرنس ڈار صاحب اور ان کے جو گورنرس ٹریڈ بینک ہیں ان کے پسندید ہیں ان کے لائے ہوئے بیسیکلی ان کے پہلی چیز تو یہ کہ ان کو مطلب ان سے کسی سیریس اکنامک ٹھنکنگ کی توقع نہیں کی جا سکتی جو گورنرس ٹریڈ بینک ڈار صاحب کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں آچہ اب اس میں دوسری چیز جو ہے نا اس میں ایک سجیدہ بات بھی ہے وہ ہم سوچتے ہیں کہ کریں گے کہ نہیں کریں گے لیکن اس میں ایک چیز اور ہے بیچ میں اور وہ یہ ہے آپ کو نہ سمجھنا چاہیے یہ ڈار صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اس وقت ڈار صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور ان کی سانس پھول چکی ہے ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ مطلب جہاں پہ بھی وہ بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے وہ دعوے پورے ہوتے نظر نہیں آرہے ہیں مطلب یہ چیز کے لئے کوئی پیسے دینے مطلب ڈیفارڈ کا خطرہ ہوتا ہے کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ لے لو اور اس کے پیسے دے دو بک کی لیکن ہم تمہیں مزید پیسے فیلال دینے کو تیار نہیں ہے جب تک ہمیں اے بی سی ڈی ای ای ایف بلکہ چاہینا نے ابھی دو دفعہ دی ہیں صرف گزارے لائک سعودی عربیا نے بھی کیا تھا وہ اپنا ڈیٹ رول آور کر دیتے ہیں سال بیسے دو سال کے لئے صرف ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہم تم سے بعد ملے لیں گے لیکن وہ یہ ابھی تک جس کو کہتے ہیں انہوں نے کوئی ایسا جس ہوئی تک اچھا یہ ہم انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پانچ بلین کی انویسٹمنٹ ہے یہ دو بلین کی انویسٹمنٹ ہے یہ ریفائنڈری لگانا چاہ رہے ہیں یہ پسلانہ کرنا چاہ رہے ہیں ایسی انہوں نے ابھی تک کوئی چیز کرنی شروع نہیں کی تو ایک تو بڑی سی سی چیز یہ ہے کہ ڈار صاحب کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ جو یہ بڑھ کے مار کی آئے تھے کہ میں پٹرول اتنے کا کر دوں گا اور میں وہ اتنے کا کر دوں گا وہ ان کے بس سے باہر آ رہا ہے بسکلی شاید وہی والی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ ڈار صاحب کو بھی چاہتے تھے کہ میں مسنگ ان ایکشن فیل کر رہے تھے اور میاں صاحب بھی چاہتے تھے کہ ڈار صاحب آئیں تاکہ پاٹی اور حکومت میں جو وہ بلکل لیفٹ آؤٹ ہیں شاید اس سے ان کو راستہ ملے ویسے مجھے یہ بات نہیں کیوں چھک پڑتا کہ میاں صاحب اب یہی سوچتے ہوں کہ ڈار صاحب تو آگئے ہیں لیکن ان کو راستہ نہیں ملا تو یہ والی چیز بھی ہے ایک تو یہ ہے اب اس کے بعد آپ کو ڈار صاحب کی سٹریٹیجی جو بندہ کچھ کر نہیں سکتا پھر وہ کارویں گے ڈالتا تو آپ کو ڈار صاحب کی سٹریٹیجی سمجھنے چاہتے ہیں ڈار صاحب نے آکے جب ان نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ میرے سے کچھ نہیں ہوگا تو انہوں نے اسلامی ٹچ دینا شروع کر دیا اب یہ اسلامی ٹچ جو لوگ دیتے ہیں بھلے وہ ڈار صاحب ہوں بھلے وہ عمران خان ہوں یہ بیسے کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو میں کہوں گا کہ میں تو اسلام کی خدمت کر رہا تھا اس لیے دیکھیں انہوں نے مجھے نکال دیا تو یہ اسلامی ٹچ جو ہے اسلامی بینکنگ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ بھی اس میں پھر دوسری چیز ڈار صاحب نے یہ کہنی شروع کر دی کہ میں آئی ایم ایف گو ٹو ہیل وید آئی ایم ایف اور میں نہیں مانوں گا اور میں ستے نہیں پوری کروں اچھا وہ بھی نہیں ایک تو مطلب شاید ریج والا ہے لیکن وہ بھی میرا خلال وہ جو ہوتا ہے ایک بندہ منغورنگ کلاننگ کر رہا ہوتا سو ایک چیز تو یہ ہوگی کہ کشکول توڑ دوں گا کشکول توڑ دوں گا ایک چیز تو یہ ہوگی کہ جی آئی ایم ایف کی ڈیل کے لیے ڈار صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا بھائی آپ کے اوپر اس وقت ٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو سائیڈ پہ پھر ڈار صاحب باہر نکل کے کہ میہت ہے بڑی سختی کی اسی غریب آدمی کے لیے میری حسد عمر نے ایک زیکلی یہ کیا یہ سب ایک چانی کی چٹے پٹے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی کہیں گے کہ ویکھیا میں تھے کیتا سی میں تھے کہنا سا پٹرول سستہ گرو انہیں نے دیکھو تیر بھائی آواز گیا نا اور اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی دوسری چیز اگر بل فرز ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے آئی ایم ایف ڈیل ہو جاتی ہے اور وہ سارا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ سارے ریٹریک کے بعد وہ یہ کہیں گے وہ جس طرح آپ کو یاد ہے انہوں نے دو تین چیزیں ایسی بھی کہہ دیں گے جن کا ایم ایف نے اگلے دن تبدید کر دی کہ اللہ کی قسم ہم نے نہیں کہا وہ مزائل پروگرام خبا سجا وہ یہ کہیں گے کہ دیکھو ایم ایف نے اے بھی مانگ دا سی میں مزائلہ تو اے بھائی ہے مطبع ایم ایف نے کہا سی کہ سٹھ رپئیے بتاؤ میں چرنجہ رپئیے پنجاب پیسے بتا ہے تو یہ والی جو چیز ہے نا وہ بالکل ہے اور وہ ایسے ہی ہے دیکھو مرے اس میں ایک ذنبی سوال بھی ہے کہ یہ سارے ہوتے ہی ایسے ہیں یا نون لیگ میں جا کے ایسے ہو جاتے ہیں نہیں آسد عمر تو نون لیگ میں نہیں ہے دیکھو میں آپ کو باب داتا ہوں کیونکہ نہیں وہ مصدق ملک سائنسدان جو ہے انہوں نے بھی تو کہتا ہے نا کہ میں بائیکوں کے لیے پٹرول سستہ کر دوں گا جی بالکل انہوں نے کہتا ہے دیکھو میں آپ کو ایک باب داتا ہوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں دیکھو جو ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں جو کمپیٹنٹ آدمی ہوتا ہے نا اس کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک یا دو راستے ہیں جو ان کمپیٹنٹس ہے نا اس کے لیے ساری دنیا بھری پڑی ہے مطلب اگر آپ علی آفتاب سعید سے کہیں گے کہ علی آفتاب سعید ایک گانہ بنانا ہے تو علی آفتاب سعید کہے گا کہ یہ پوسیبلیٹی ہے یہ تھیم ہے یہ پوسیبلیٹی ہے یہ پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہی کام چاہت فتح علی خان سے کہیں گے تو چاہت فتح علی خان کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایسنگ یہ والا ایشو زیادہ ہوتا ہے ان کے ساتھ مطلب اور وہ پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ سارے پریزنٹیشنوں میں بڑے ماہر ہوتے ہیں آسد عمر صاحب بھی اور یہ کاروائیں ڈالنے میں گلی باتی یا وربل یا پاور پوائنٹ سب کچھ تو وہ پھر بیسیکلی جو ہے وہ اس وجہ سے یہ والے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب ان کے حق سے بارویں شروع ہو جاتے ہیں دو سوال جو ہے نا وہ ہم لے رہے ہیں پاہ شیئر ہمارے بہت ہی زبردست دیکھنے والے ٹھیک ہو گیا جناب زبردست اور پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ بھی پچیس ان کا نام ہے یا ان کا ان کا ہینڈل ہے ان کا ہینڈل ایکسپورٹ بھی پچیس بلین ہو گئی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی پلس میں ہے تو پھر جی ڈی پی کیوں کام ہے اسی وجہ سے ہم نے جس طرح سوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ ہمارا 90% جی ڈی پی جو ہے وہ کنزمشن ڈریون ہوتا ہے اور اس میں وہ تیس ایک پرسنٹ کے آس پاس جو ہے وہ ایمپورٹ ریلیکٹڈ ہے ڈریکٹلی اور پھر ایمپورٹ آتی ہے نا ایمپورٹ کی پھر بیسی کے لیے اپنی ویلوسٹی بھی ہوتی ہے جب آپ گاڑیاں لے کے آتے ہیں تو ایک þو گاڑیوں کی سیل کی مددp گاڑیوں کی انگین آئیں گے تو گاڑیاں منیں گیں ہن کی سیل ہوگی وہ جی ڈی ڈی پی بنیں گا پھر جب زیادہ گاڑیاں سڑکوں پہ آئیں گے تو ان کی منٹنز ہونا ہے تو گراج علی کی انکم بھی آئے گی پارٹس علی کی انکم بھی آئے گی پخشش کر آئیں گے کم بھی آئے گی پٹرول بھی جادہ آئے گا کی تھی کہ یہ ضرور تھا جسا مفتہ اسماعیل صاحب نے یہ شروع کیا تھا کہ شاید اس ٹائم پہ آپ کو مہینے دو مہینے کے لیے اس چیز کی ضرورت تھی کہ آپ امپورٹس کو ڈلے کر دیتے روک دیتے لیکن مفتہ صاحب نے بھی یہ گلتی کی تھی کہ انہوں نے اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کیا تھا مطلب یہ جن جون میں انہوں نے اعلان کیا تھا حکومت نے تب ہی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیز ایک دس اگست تک یا پندر اگست تک یا تیس اگست تک ہے اس کے بعد یہ دوبارہ نارمل ہو جائے گی ڈاٹ صاحب نے تو آ کے اس کو پھر پہلے تین مہینے میں تو خاص طور پر ایک اور ہی لیول پہ لے گئے تو اس وجہ سے بیسیکلی آپ کا جو جی ڈی پی ہے کیونکہ ایک نامک ایکٹیوٹی نہیں ہے مطلب اگر آپ مطلب اس کی چھوٹی سی مثال ہے اگر آپ مطلب یہ ایڈڈ آس یا کسی دوسرے ایک سٹور پہ چلے جائیں تو وہ ایفیکٹیوٹی ان کی شیلز خالی پڑی ہیں تو اب وہ شیلز خالی پڑی ہیں تو اس کا مطلب یہ ظاہری سی بات ہے کہ جس کے پاس مال ہے ہی نہیں وہ بیچے گا کیا ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کے پہلے سو جوڑے بکتے تھے اب آپ کے تیس جوڑے بک رہے ہیں پچاس جوڑے بک رہے ہیں اب کچھ بک رہا ہے آگے پاس ہے ہی چار جوڑے تو آپ کیا بیچیں گے اس کے بعد کیونکہ باقی آپ ایمپورٹ نہیں کر سک رہے ہیں آپ کے لسیاں رکی ہوئی ہیں آپ کے کنٹینر جو ہیں وہ پورٹ کے اوپر رکے میں بگوز ایمپورٹ کی کلیرنس نہیں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بیسکلی آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ ٹوٹلی اور زیادی سی بات ہے مدد وہ سٹور کا رینٹ بھی دے رہا ہے وہ ایمپلوئی کو تنخواہ کسی سٹیج پہ وہ یہ بھی فیصلہ کرے گا یہ بارہ نہیں کھاتا تو وہ سٹور کو بند کر کے نکل جائے گا تو اس وجہ سے بیسکلی آپ کی جی ڈی پی گروہ تھا وہ بلکل ہی ایفیکٹیو لی اس وقت زیرو اور نیر زیرو اور نیکٹیو ہے اچھا پاہے شیئر نے ہی گروہس ایکسٹرنل ڈیپ پوزیشن بائی سیکٹر بھیجی اور اس کے مطابق ہم نے جو ہے پیسے جو دینے تھے وہ اکتیس مارچ دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ انتیس ہزار ایک سو اسی پوائنٹ تری تھے یہ میرے خیال میں یو ایس ڈالرز میں ملینز میں ہے اور اکتیس مارچ دو ہزار تئیس میں ہم نے دینے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار سات سو چھ بیس اشاریہ ایک یہ کم کیسے ہو گئے اس کا سب سے بڑا ہوگا ہے اگر آپ شورٹ ٹپ بجائیں گے تو وہاں پہ ان کو دو ایڈ نظر آ جائیں گے آدھے سی زیادہ تو اسی میں کام ہوئے ہیں اور یہ کافی زیادہ لینکڈ ہے ایمپورٹ کے ساتھ اور دوسرا افکورس باملہ یہ بھی ہے کیونکہ ہمارے بینک سیکٹر کے علاق اس طرح کے ہیں تو مطلب ایل سیز ایک اس کی مثال ہوتی ہے تو اس وقت بینک کے لیے بھی بیسکلی جو ہے نا ایکسٹرنل کریٹ رینج کرنا ناممکنات میں بس ایک ہوگا ہے تو اس وجہ سے بیسکلی بینک کی جو فاریکس شورٹ ٹرم فینانسنگ ہے وہ بھی تقریباً بلین ڈالر کے آس پاس کام ہوئی ہے تو وہ مطلب آدھے زیادہ تو وہ تقریباً اسی ایک ایڈ سے آ رہا ہے اور یہ بیسکلی کافی پھر وہ ایک آدھی پیمنٹ بھی تھی جو ہمیں کرنی تھی اور ہم نے کر دیا ہے لیکن درہی سی بات ہے وہ والی چیز کہ کوئی ہمیں وہ ہمارے دوست موالک صرف اتنے ہی دے رہے ہیں کہ ہم بس ہمارا سر پانی سے باہر رہے تو وہ سر پانی سے باہر میں وہ بہتا فیکٹر بھی آیا ہے اسی وجہ سے آپ کے فاریکس شورٹ اس ساری پیکچر کو نا آپ آئیسولیشن ہم مطلب ایک چلی ہو کیا رہا ہے تینکیو سو مچ آپ لوگا دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ سوال بھیجتے رہے اور جلدی ہوتی ہے ملاقات مجھے پیسے بھی بھیجتے رہے